بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر اسد عواز یوٹیوب چینل پر ایک جے پھل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جے پھل درخت کا پھل ہے جو کہ ہمارے عزا کے لئے بہت فید مند ہے ہمارے پٹھوں کو طاقت پہنچاتا ہے پٹھوں میں شدید دار تو اسی کتاب سے میں آپ کو یہ نسخہ جے پھل کے فیدے بتانا چاہتا ہوں جے پھل اور جے پھل بھی اسے کہہ سکتے ہیں اس کے طبیعہ دوسرے درجے کے آخر میں گرم اور تیسرے درجے میں خوش کہے خواس اور فیدے سردی کے امراض کو دفع کرتا ہے مکوئی باہ ہے میدے اور جگر کو قوت پہنچاتا ہے جگر اور تلی کے ورم کو تحلیل کرتا ہے سردی کے اکثر ورموں کو مفید ہے میدے کے رتوبات کو دفع کرتا ہے گٹیا اور لکوا اور فالد کے لیے مفید ہے بنائی کو قوی کرتا ہے جے پھل جن خواتین کو سار میں سردی پیدا ہو جاتی ہے یا بزرگوں کو تو جے فل کو بریق پیس کر جے فل لونگ اور جلوطری کو بریق پیس کر برابر وزن زیتون کے تیل میں حل کر کے سار میں ڈالنے سے سار کا دن اور سار کی سردی ختم ہو جاتی ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے قوت باہ کے لیے بہت ویسٹ ہے جگر اور تلی کے ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور جسم میں کسی بھی جگہ پر ورم ہو جے فل لونگ اور جلوطری برابر وزن لے کر زیتون کے تیل میں ڈال کر اس کو مالش کرنے سے بیرونی مالش کرنے سے ورم پہلیل ہو جاتی ہے اگر ایکسیڈنٹ کی کوئی چوٹ لگ گئی ہے خون جم گیا ہے تو جے فل لونگ اور جلوطری مکس کر کے چوٹ والی جگہ پر لگانے سے خون جمع ہوا پگل جاتا ہے پٹھوں کو دا کر دیتا ہے کمر کو دا کر دیتا ہے گنٹیا کے جوڑوں کو کہ درد میں اسے مالش کریں تو بہت بیسٹ ہے جے فل ہمارے لئے ہمارے حضاء کے لئے بہت بہتر اور بیسٹ ہے یہ دوسرے درجے کے آکر میں گرم اور تیسرے درجے میں خوشک ہے یہ گنٹیا کی سجن کو بھی ختم کر دیتا ہے دماغ اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں